لینج فلحال ہمارا ارادہ بن گیا ہے یہ ہی کچھ صبح کی وائب ہے ادھر صبح چبل ہی ہوئی گئی ہے میں زیادہ لیٹ اٹھاؤں ابھی بس زیادہ گاڑی کے پاس جائیں گے یہ ہے کچھ صبح یہاں پہ میں بس اپنے گاڑی کے پاس آگیا ہوں اور نکلنے کا ارادہ ہے فشنگ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر سوی فرینڈز میں ہوں آپ کے دوست سید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت پر رہے ہیں لینجی فلحال انشاءاللہ بڑے جنہوں کے بعد فشنگ بھی نکلنے کا ارادہ ہے تو وہ طرح فشنگ بجا رہا ہوں میں صبح اچھی بھری نکل گئی ہے آئے لانگے مجھے اس صبح آٹھنا چاہیے تھا تقریباً پانچ بجے پانچ دس پر روشنی نکلتی ہے ابھی تو دوپ نکلنے آلی میں بس تھوڑی دیر ہی بیٹھوں گا زیادہ سے زیادہ میرا کام ہوگا آدھا گھنٹہ کیونکہ اس کے بعد سخت دھوپ چیل ہو جائے گی اور جون کا ٹائم ہے تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی تو اس سے بس آدھا گھنٹہ چھ بجے تک ساڑھے چھ بجے تک چھ بجے تک بھی نہیں چھ تو بجنے والے پونے پانچ تو بھی بج رہے پونے چھ تو سوری ابھی پونے چھ تو بج رہے تو تقریباً گھنٹہ سات بجے تک بس بیٹھ کے نکل کے آجوں گا ایسی ایک آؤٹنگی لیے جا رہا ہوں در دیکھنے جا رہا ہوں کیا سا ہے یہ ہے لین جی بڑے دنوں کے بعد پھر ہم آگئے ہیں میں ادھر اور روڈ شرڈ لگا دی ہیں ہم نے ایک روڈ یہ لگاوا ہے اور ایک وہ سامنے لگاوا ہے یہ والا جی یہ لگاوا ہے ایک روڈ اور بیٹھے میں انشاءاللہ ادھر جرمی میں میں کیاب نکال لیتا ہوں کیونکہ کیاب ضروری ہے جی بس دیکھتے ہیں ابھی کیا ہے آگے سچوشن تھوڑی دیری بیٹھیں گے کیونکہ ابھی تو موسم دارا ہلکل کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہے حالانکہ جون کا ٹائم ہے تو پھر نکل جائیں گے انشاءاللہ یہ ہے جی سمندر کچھ بلکل ایک دم تھنڈا ہوا ہوئے بلکل ہل جل نہیں ہل جل نہیں ہے بلکل تھنڈا ہوا ہوئے اور میں آگے ہم نے کیاب پہن کے میں نے کہا کیاب پہن کے بیٹھیں یہاں ذرا گھنٹیاں شنٹیاں میں نے لگا دی انس کے پر گھنٹی لگی بھی ہے جی یہ لگی جی گھنٹی وہ جیسی وہ کھیچے کی مچھلی تو وہ بچ جائے گی تو پھر نکال کے بندہ سکون سے دیکھ لیتا ہے ایک وہ لگا بھر اور میں یہاں بے بس جس بیٹھ کے پکڑڑا ہوں بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے زیادہ نہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ آگے گھرمی بڑی پڑ جائے گی تو پھر فائدہ نہیں بھاگنا بڑے گا برداشت نہیں ہوتی جی گھرمی یہاں کی تو بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے بیٹھ کے پھر نکل جائیں گے انشاءاللہ سامان اومان میں نے یہ رکھا والا کے جھنگا ہے جس میں میرے بس یہ سب بس اس کا ہی ہے مچھلی کا ہی سامان ہے کانٹے شانٹے ہیں اس کے اندر اور کینچی ہے اور بیلز یہ جو گھنٹیاں جسے کہتے ہیں ہم یہ ہے یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کینچی ہے اس میں بھی سامان ہی ہے بس وہ میرا پوڈ پڑا ہوا ہے اس میں بھی کافی سامان ہے چھوڑی چھوڑی بیٹھ میری یہ جھنگا پڑا ہوا ہے تو یہ بس ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ میرے بس جی تین روڈ ہیں ایک یہ روڈ پڑا ہوا ہے لیکن میں نے کہا یہ کیا لگانا ہے تو بس میں بس تھوڑی دیر ہی بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے جو ہے نا پھر نکل جانا ہے اس لئے میں کیا ہے تو بھی میں بس ایک چھتری لگانے لگا ہوں میرا موڑا چھتری لگائیں میں نے کہا یہاں پڑی بھی ہے تو پھر استعمال کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں نا اس کو تو بس اب وہ ہی نکالنے کے لیے آیا وہ تھا یہ بس ہی تھی یہ نکال آئی اس کو لگاتے ہیں ایک پرپر پیکنک کے سافت سے بیٹھتے ہیں یہ ہے چھتری چھتری میں نے لگا لیا یہ کیا ہو گیا اس کے اپر کی کافی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں یہ یہاں سے نکل گیا یہ ہے میری چیر ادھر تو میں نے اس کو لگائیں اس کو دیکھیں کیا ہو گیا دیکھتا ہوں ذرا فائنلی فائنلی جی دیکھیں چھتری چھتری میں نے لگا لیا بڑی مزے سے میں بیٹھ گیا ہوں سائے اس کا بہت دور ہے لیکن میری سر کے اوپر ہی آ رہا ہے تو میں مزے سے جناب کی بیٹھا ہوں یہاں پہ ابھی فینکتا ہوں کافی دیری ہوگی فینکے ہوئے تو بچہ سال نظر نہیں آ رہے ہل جل نظر نہیں آ رہی یہ ہے لگے میں دیکھیں کچھ ہل جل نظر نہیں آ رہی تو بس سرا تھوڑ دیر میں کیا کرتے ہیں نظر دیکھتے ہیں نکال کے مچھلیاں کھا تو نہیں گئی وہ بھی دیکھنا پڑتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں نکال کے کیا ہوتا ہے جی ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ فوراں فوراں کھا جاتی ہیں ابھی یہ دیکھیں کھا گئی ہیں اور وہ کھالی آ گیا باہر ابھی بس تھوڑا سا اور لگائیں گے فریش لگا کے جو فریش مال ہے نا وہ لگا کے پھرتے ہیں ابھی پس کے میں لگانے لگوں دوبارہ یہ لگانا جو ہے نا یہ بھی اکار ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کو صحیح برابر پاپر لگائے نہ جائے نا تو یہ راستے میں سے نکل گیا جاتا ہے اور اس میں جو آپ کا خوک ہوتا ہے اس کا بھی کمال ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کیسے گرنے ہی نہیں دیتا اس کو باہر میں آنا دیتا ہے بس یہ ساری چیزیں دیکھنی بڑھتی ہیں اس میں فشنگ میں یہ ہے پاکستان میں فشنگ اور ترنگ ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے اگر لاہور سے سائیڈ یا پنجاوالی سائیڈ میں جائیں گے تو وہ دریاؤں کی فشنگ ہیں اگر کراکی والی سائیڈ یعنی سینڈ والی سائیڈ میں جائیں تو وہ ہم کیا سکتے ہیں کہ سمندر کی فشنگ ہے چلیں ابھی پھینک چاہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی بہت دور سائیں گے پھوٹیس کریں گے دور سائیں گے پھوٹیس کریں گے یہ کباس کا میں دو ڈھائی مہینے کے بعد ہی چلا رہا ہوں یہ اب میں اس کو درہ پھیکنے لگا ہوں میری طرف سے دور یہ باکی کا پتہ نہیں چاہتے ہیں توڑا سا ٹاگٹ کر لیں گے اس کو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر محلی پھٹے جاتی وہ یعنی کانٹے کو کھکیں تو آپ کو جو ہے وہ کھچ محسوس ہو تو آپ کے لیے ہے کہ یہ جو میں نے گھنٹی لگائی ہے پھر یہ بولتی نہیں چنانا یہ سینکا تو ہے بریس لے اس کے انشاءاللہ اس کتھو نیچے کر لیں گے اور یہ نہ ہونا کہ یہ ساتھ ہی چلگے اب تار اب اس کو بھی جا کے دیکھیں گے اب نے آیا ہو تو دوسرے 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 اللہ علیہ وسلم اللہ خیر کریں اس پہ جی مچھلی فس گئی یہ دیکھیں اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تھوڑی تھوڑی ہلتی ہے اور بیل بھی بجے گی یہ دیکھیں گے تھوڑی سے اوپر سے اس کی جو ٹیپ پہنا مچھلی جب کھیشتی ہے نا تو یہ پوری ہلتی ہے یا مچھلی کھاتی ہے اس کو ہماری بس ہماری بس ہماری بس ہماری مچھلی آئی تو خیش تو رہی تھی لیکن اچانا کی بھاگ دی بیٹھیں اس پہ کچھ پڑھ رہا ہے لیکن بہت ہلکی ہلکی جا کہ نکالتا ہوں مچھلی مجھے لگتا ہی چھوٹی ہے کہ بڑی نہیں ہے چھوٹی مچھلی ہے تو وہ زیادہ یا نہیں وہ اپنی طرف پل نہیں کرتی ہے تیزی سے اگر بڑی مچھلی ہوگی تو وہ پھر بہت زیادہ ہلے گا اور وہ کیا نام ہے بلکل ایک دم بینڈ ہو جائے گا جا کے دیکھتا ہوں میں موسیقی بڑی مچھلی تھی چوڑ کے ساتھ ہی لے لی اچھی بلی بڑی مچھلی تھی اس کا جو ایک ہے وہ لے گئے ساتھ ہی دو رہ گئی ہیں بچے یہ ہے جی پورا سفندر لائنس ہے یہاں سے یہ پورا پہلا ہوئے ایک بیلٹ ہے جی یہ پوری جو یہاں سے نکالی گیا ہے سامنے منگروز ہے تو نورمیل یہاں بھی فیشنگ کرتے ہیں اس ایریے کو حمیم کا ایریہ بولتے ہیں یہ حمیم ایریہ ہے تو نورمیلی سبتہ تر فیشنگ کرنے اس سائیڈ پہ ہی آتے ہیں اب یہ کھیل جو ہوئی تھی وہ بڑی مچھلی تھی یا وہ لائک کیا کہتے ہیں اس کو ایک بڑی مچھلی ہوتی نا بڑے جیسے اس کے بڑے سے گول سی ہوتی ایک دم ویسی مچھلی تھی وہ بڑا کھیچنے میں بڑا لگ رہا تھا لیکن اس کا کیا آگیا میرا ہوک نکل گیا ورنہ تو وہ آجاتی ہاتھ میں انشاءاللہ چلیں کوئی نہیں hope for the best انشاءاللہ خیر کرے گا میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں تھرڈ روڈ بھی نکال ہی لیتے ہیں اس کو بڑا لگا کے دیکھتے ہیں پھر چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ در میں مچھلی کو لگی ہوئی تو میں نکال کے دیکھتا ہوں ہمیں آئی ڈیو ہوتا ہے کہ مچھلی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے مچھلی کیچ رہی ہے اپنی طرف یا تو وہ فس گئی ہے یا فسنے والی ہے کیونکہ اس نے کانٹا نگل لیا ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے مچھلی اپنی طرف کیچ رہی ہے مچھلی اپنی طرف کیچ رہی ہے تھوڑا سے ایک دفعہ ویڈ کر کے پھر ذرا نکالیں گے دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کچھ خیر ہوگی دیکھتے ہیں ابھی نکال کہ کیا ہوتا ہے hope for the best انشاءاللہ نہیں تو خالی نکالا ہے کہ کیا ہوتا ہے جلدی جلدی نکالتے ہیں داکھر سے یہ ہوتا ہے کہ مچھلی نہیں کرنا جائے گا ہوتا ہے 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 ہ بڑی پیر کے بعد نکلی گی تو ہلی کپٹر نکلا اس کا بولتے ہیں ہم لوگ ہلی کپٹر اس کو چھوڑ دیں گے اندر پانی میں کیونکہ یہ کھانے والی دو ہوتی نہیں ہے فائدہ نہیں ہے پھر پھینگیں گے چک پڑا کے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور اگر آپ کو میرا کانٹنٹ پسند آرہا ہے تو پلیس 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 ملے چیلل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پس کریں لیکن میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائن پر مل سکے آج شیوڈیو یہیں پہ مقمل کرتے ہیں اپنا بودرہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ